ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریا جی ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے موجود ہیں سر آج بیدان سبح ستر کی شروعات ہوئی بجٹ ستر رہا لیکن راجپال کے ابھی بھاشر کے دوران ہنگامہ دیکھنے کو ملا بہت زیادہ یہ دیکھا گیا کہ سماجوادی پارٹی کے لوگ لگتار نعرے بازی کرتے رہے دیکھیں اس دیس کے اندر اور پردیس کے اندر لوگتنسکی مریادہ تب رہتی ہے جب بیپچ اپنا رچنات مگدائی تو نرواح کرے لیکن سماجوادی پارٹی سے اتر پردیس کی جنتہ کو ایسیا پیچھا بھی نہیں ہے اور اسی حساب سے انہوں نے آج رہن کیا سری اکھلے سیادو جی سپا کے ادھچ بھی ہیں پور مکونتری بھی ہیں نیتا پرتیپچ بھی بن گئے ہیں مجھے بیکتگت طور سے لگ رہا تھا کہ ساید ان کو جو اپنی بات کہنی ہے جو مہمہم راجعپال جی کا عویباسان ہے مہلا راجعپال ہے ان کا سممان کریں گی ان کا بھی سممان کا دھیان نہیں رکھا انہیں کچھ کہنا ہوگا عویباسان پہ تو راجعپال جی کے عویباسان پہ چرچہ ہوتی ہے سدن میں اس کے مادھیم سے کہیں گے اور آگے ان کے مند میں اور کوئی سوال ہوں گے تو پرشناور میں لے کر کے اس کو آئیں گے کہ ہاں یہ ہمارے سوال ہیں سرکار جواب سرکار کری جواب دینے کو ہم تیار ہے آپ سوال تو لے کر کے آو لیکن جس کے مانسکتہ ہی آراجعک ہو گئی ہو اب ان کو کیا سمجھایا جائے ایسے اوستہ میں میں تو اس مانتا ہوں کہ آج کا جو کرت تھا سدن کے اندر وہ آسو بھنی تھی یہ کہہ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے لوگ کہ سرکاری کتاب پڑھ دیا راجعپال نے اس لیے ان لوگوں کو ہنگامہ کرنا پڑا سرکار نے کتاب چھاپی دیا ان کو انہوں نے پڑھ دیا یہ تھی کہ سریعکل سیادو جی جب کتاب چھاپ کے دیتے تھے مکمتری تھے تو راجعپال جی کیا کوئی اپنے سے پڑھتی تھی کیا ایسی باتیں نہ بولے جو ملو کوئی بھی سرکار اپنی اپنی جو ہوتی ہے اس کو بجٹ ستر کے پہلے مہمہم کے ابیباسن کے ساتھ پرستود کرتی ہے اور آگے ہم کیا کرنے والے ہیں بجٹ آنے والا ہے اس میں دیکھئے گا اور کوئی آپ کا سوال لیتا ہوں سدن میں جواب دینے کے لئے سرکار تیار ہے آزم خان صاحب آ جائے شپت لیا انہوں نے بیدان سبھا سدس سے پد کی اور ان کے بیٹے نے لیا لیکن آزم خان صاحب یہاں رکے نہیں سدن میں کارروائی کی دوران چلے گئے یہ مانا جا رہا ہے کہ کچھ ناراضگی آپ سی چل رہی ہوں یہ تو سماجبادی پارٹی کی سمجھ سے آئے اور کوئی سدس بہت سارے آتے ہیں سدن میں جاتے ہیں بہت سے نہیں جاتے ہیں لیکن یہ بی جے پی کی سمجھ سے نہیں ہے وہ کیوں سپت لینے کے بعد نہیں گئے یہ سپا اپنی سمجھ سے اپنا حل کریں کہہ رہے تھے کہ ظلم بہت کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمارے ظلم نہیں کرتی ہے بھاجپا نیائے کرتی ہے بھاجپا جو غلط کام کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے اور جس کو سرکار کی کارروائی غلط لگتی ہے نیالے کے سرل میں جاتے ہیں تو نیالے جو پہشلہ کرتا ہے ایک آخری سوال یہ تھا آج اومپرکاش راجبھر نے بھی سپا پہ نشانہ سادھا ہے اور انہوں نے کہا کہ آج سدن کے اندر جو آچران تھا سماجواری پارٹی کا وہ ٹھیک نہیں تھا راجپال کے ابھی بھاشر کے دوران یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا اومپرکاش راجبھر آج کہیں نہ کہیں بھاجپا کے نیتاؤں کی طرح بھاجپا کے نیتاؤں کو نہیں دیکھیں جس کے اندر بھی نیتکتہ ہوگی وہاں ایک مہلہ راجپال ہیں اترہ پردیس کے لیے گوھروں کی بات ہے اور اگر وہاں عبیباسان کر رہی ہیں تو آپ پردیک آتمک بیروت کر بھی سکتے تو اس کے بعد سنتیس بیٹھ جانا چاہیے کئی تو میں ان کے سدسیوں کو دیکھ رہا تھا جب راشترکان ہو رہا تھا اس سمیں بھی ناریواجی کر رہے تھے تو یہاں چنتہ جنک ہے سری اکھلیس یادو جی کو اپنے سدسیوں کی کلاس لینی چاہیے بچیت کے لیے شکریہ آپ نے سنا ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریہ جی کو بڑی ہی بے باقی کے ساتھ انہوں نے اپنی باتیں کہیں اور صاف طور پر انہوں نے کہا کہ اس طرح کا آچرن مہلہ راجپال کے ساتھ سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کا نہیں ہونا چاہیے تھا اکھلیس یادو کو اپنے سدسیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کامرمین ارشت کے ساتھ سیما ابنقوی بھارت سمچار لکھنا ہو